جے ہنمار جے ہنمار جے ہنمار جے ہنمار بھئی آرام کیا بات ہے لکشمن اتنے اتجت کیوں ہو بھئی آرام پتہ شریف نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ان کے ورد ودروہ کر دیجئے یہ کیسے سمبھا ہے لکشمن ہمارے رگوکول کی یہی پر امپرہ رہی ہے کہ جو وچن پتہ دیتے ہیں انہیں پتروں کو بھی نیوانا ہوتا ہے ارثت ایو دیا کے راز سنہا سنپر سے اپنا ادھکار چھوڑنے کے لئے پرستود ہیں آپ پتہ کے وشنوں کا سممان کرنے کے لئے میں سب کچھ کرنے کو پرستود ہوں لکشمن پرانت یہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا بھئیہ انہیں نیائے پوڑ وچنوں کی بلی آپ کو نہیں چڑھنے دوں گا بڑے بھراتا اور یووراج ہونے کے ناتے ایو دیا کے سنہا سن پر آپ کا ادھکار ہے اور یہ ادھکار میں آپ کو دلا کر رہوں گا تم وہی کروگے جو چت اور نیا سنگت ہوگا یہ میں جانتا ہوں اتیجنا سے بچو لکشمن اتیجنا سے سمسیوں کا سمدھان نہیں ہوتا وہ اور بھی اولاد چاہتی ہیں دہنے والا بھی انیائی کے سمان ہی اپرادی ہوتا ہے ایو دیا میں نہ کوئی انیائے ہوتا ہے اور نہ کوئی اپراد یہ سوریونش کی پونے بھونی ہے لکشمن اس سمایہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ویدھی کے ویدھان کی انسار ہے ہمیں اس میں ہستک شیپ کا کوئی ادھکار نہیں پرانتو سنکٹ کی اس گھڑی میں موڑ درشک بنے رہنا مجھے کتائی سویکار نہیں بھائیہ اور میں آپ کو بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا ایک بھائی ہونے کے ناتے میرا بھی آپ کے اوپر کچھ ادھکار ہے بھائیہ رگوانشوں کی مریادوں کے انسار چھوٹے بھائی سے ادھک ہوتا ہے لکشمن میں تم سے اسی ادھکار کی دعائی دے کر کہتا ہوں کہ اس ویشے کو تول نہ دو یدی آپ مجھے ویوش کریں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا بھائیہ پرانتو ایودھیا کی پرجا اس بات پر چپ نہیں رہے گی جب انہیں پتا چلے گا کہ آپ کو بل پور وقت ون بھیجا جا رہا ہے تو وہ ویدروہ کر دے گی اس ویشے میں اب ہم کچھ نہ کہیں یہی اچھی تھا لکشمن جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو اور اپنے اپنے کرتف دے کا پالن کرو موسیقی جے شریدہ 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 جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام حنوان 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 ان رجی امان کی رکشہ کرد وہ دوشت راکشہ سانکا ستارے ہیں اوٹھو حنوان اوٹھو آکے کولا حنوان جائے شریرام جائے شریرام حنوان تُم که حنوان حنوان جائے شریرام جائے شرق موسیقی 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 موسیقا 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 کون ہے وہ جو ہمارے رکشتوں کو ستانے کا سہز کر رہا ہے سامنے آئے ہاں 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 لنکیش تیرے دشت راکشت ہنمان کے ہاتھوں یملوک پہنچ رہے ہیں اور ہم انہیں ان کی کرنی کا دنڈ دے رہے ہیں کان ہے تُو میں یملوک کا ادھیپتی یم دیو تمہیں ساب دھان کرنے آیا ہوں ہمیں پتہ چلا ہے کہ تُم یملوک پر آکرمن کی تیاری کر رہے ہو ہاں ہاں میں یملوک پر آکرمن کر کے سب سے پہلے تمہیں سماپ کروں گا تاکہ مرتیوں کا کوئی بھے ہی نہ رہے اور پھر سب راون کی جائزیں کار کریں گے یدی تُم نے یملوک پر آکرمن کیا تو تُم وہاں سے جیویت نہیں لوٹ پاؤ گے لنکیش یدی تُم لنکا پر شاسن کرنا چاہتے ہو تو یملوک پر آکرمن کا ویچار تیار دو کنا بھی نہیں داون جس بات کا نشے کر لیتا ہے اسے پورا کرتا ہے جو بات دو میں تجھے یہ ہی سماپ کر دیتا ہوں جم دیو کو مارنے والا اس سنسان میں پیدا نہیں ہوا راون جم لوگ پر آکرمن کرنے کا ویچار چھوڑ دو راون نہیں خدا بھی نہیں میں جم لوگ پر آکرمن کروں گا اور اس مرک کی اُدند تا غدند اوشش دوں گا یہ اوچت نہیں انوچت ہوگا گردیر مہاراج اپنے وشنوں کا سممان نہ کریں اس سے بڑی لججا کی بات اور کیا ہو سکتی ہے میں تمہاری بھاونا اور ترک کو سویکار کرتا ہوں رام پرنتو تمہارے پرتی ہونے والے انیائے کو کیسے سویکار کر لوں تمہیں یوراج کے روپ میں سنہ کرنے والے لاکھوں اجدھیاواسیوں کی آشاؤں پر ہونے والے تشارپات کا کیسے سمتھن کر دوں مہارانی کے کئی کی مانگ مان کر جدی تمہیں سچ مجھ چودہ ورشوں کے لئے ون میں بھیج دیا گیا تو تمہارے ویشوک میں تڑک تڑک کر پران دینے والوں کا کیا ہوگا جو تڑک تڑک کر اپنے پران دینا چاہیں گے گردیر وہ میری مریاداؤں اور اچھا کا سممان کرتے ہوئے اپنے من کو سمجھا لیں گے آپ مجھے اپنے کرتویوں کا پالن کرنے اور وہ اپنے کرتویوں کا پالن کریں گے کہنے میں یہ جتنا آسان ہے اتنا ہے نہیں رام جہاں بھاونا اور کرتو میں سنگھرش ہوتا ہے ان میں سے کب کس کا پلہ بھاری ہو جائے کوئی کہنے ہی سکتا یہی تو منشیے کی پریقشہ ہے گردے پریقشاؤں کی اس گھڑی میں تم میری بھی پریقشہ لینا چاہتے ہو رام ٹھیک ہے یدی تم یہی چاہتے ہو تو میں اس کے لئے پرستود ہوں آپ جانی بھاویش یہ درشتہ ہے گردے اس سنسار میں جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کا آپ کو ابحاث ہے بس ویدھاتا کے اس ویدھان کو اس طرح پرستود کرنے کی کرپا کیجئے جس سے رکھوکل کی مریاداؤں کی رکھچہ ہو اور اور لوگ اسے چکچاپ شوکار کر لے یدی تم یہی چاہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا بھایا اس کا انوار ہے تمہیں بھایا ہے ایوڈیا کے راجہ پرچہ سب ہی تمہارے ان دو وشنا کے پرہا سے تڑپ اٹھے ہیں بس بس دیدی تم مجھ سے بڑی ہو اس کا یہ ارتھ نہیں کہ تم مجھے اپچھپت کہو مجھے دوشی اور اپرادی ٹھہراؤ کرپا کر کے اس سبے مجھے اکیلی چھوڑ دیجے تمہیں کیسے چھوڑ دے کہیں تمہارے جھوٹے ہٹ اور پتیشوت کی بھاونا کے کارڑ جب ساری ایوڈیا میں پرلے کی سی لہر دوڑ گئی ہے اور اس کے لئے تم اتردائی ہو اپنے یہ دو وچن واپس لے لو یہی کہنے کے لئے ہم دولوں یہاں آئی ہیں میں نے آپ کو پرامرش کے لئے یہاں نہیں بلایا سمیترہ دیدی آپ اپنی اچھا سے آئی ہیں جب میں آپ کی بات سفیکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو آپ کو ترند چلے جانا چاہیے اتنا کروکے کہیں تھنڈے من سے بیچار کرو سب جانتے ہیں کہ تم رام کو سب سے ادھیک سنیک کرتی ہو اسی رام کو ون ون بھٹکنے کے لئے ویوش کر کے تم کیا دکھانا چاہتے ہو کہ کہیں تمہاری ان انوچیت مانگوں سے تم ہی سنسائر کی دریشتی سے گھر جاؤ گی ایسا مت کرو کہ کہیں ایسا مت کرو دیدی یہ سمبھو نہیں کہ رام آیوڈیا میں رہے اور بھرات راج سنگھا سن پر بیٹھ جائے اس لئے رام کو یہاں سے بھیجنے کے سوا اور کوئی اپائے نہیں یہ نردے میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے اور میں جانتی ہوں رام اسے سہرش سوکار کرے گا رام جیسا آدش اور آجیاکاری پتر تو سم کو سوکار کرے گا کہیں پر تو ماتا کا کرتا دیو کیا کیون پتر سے اپنی کٹھور مانگے منوا لینا ہی ہوتا ہے ماتا تو ممتا کی مورتی ہوتی ہے کئی کئی اپنے سنتان کو کش سے بچانے کے لیے وہ اپنے پراہ بھی دے سکتی ہے مجھے اس سمیں اپدیش دینے کی اوشکتہ نہیں ہے میں پھر کہتی ہوں مجھے اکیلی چھوڑ دیجئے آپ ممتا کی لاکھ دوہیاں دیں گی پھر بھی میرا نرنہ اتل رہے گا کرپا کر کے چلی جائیے یہاں سے کی کی میری بہن میں تم سے بنتی کرتی ہوں اور کچھ مانگ لو بہن تُو رام کو منواس بھیجھے گی ماں واپس لے لو آیودہ کو اس سنکر سے بچا لو کی کی بڑی مہارانی تمہارے بودھی کو کیا کاٹ مار گیا ہے جب کئی کئی رانی اپنا پککا نشجے کر چکی ہے تو اس کا نشجے بدلنے کی کچشتہ کیوں کر رہی ہو بڑی ہو کر چھوٹی کے سامنے گرگیڑانا کیا تمہیں شوبہ دیتا ہے چلو دیدی اپنے سموان اور پرتشتہ کو ان اوچھے لوگوں کی سامنے نہ گراؤ یہ ساری آگ اس منتھرہ کی لگائی ہوئی ہے جب تک یہاں سب کچھ بسنا نہیں ہو جائے گا اسی چین نہیں ملے گا سمیترہ دیدی یہ نرنے میرا اپنا ہے اس کے لئے منتھرہ کو کیوں دوش دیتی ہو یادی اور اپمانت نہیں ہونا چاہتی ہو تو ترنت چلی جاؤ یہاں سے ہاں ہاں چلی جاؤں گی اپ شب در اپمان کے تمہارے ان بانوں کی مار میں جیون بھر نہیں بھولوں گی اور اس کا خوب پرینام تمہیں ایک نہ ایک دن بھگتنا ہی ہوگا میں ہر پرینام کے لئے اپستث ہوں مجھے ڈرانے کی چیشٹہ نہ کرو دیدی اب چلی جاؤ یہاں سے مجھے نہ کچھ کہنا ہے نہ سننا ہے چلو دیدی اب ایک پل بھی یہاں روکی تو تمہیں میری شپڑ چلو چلو دیدی تب یہ جاؤں نا آپ 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 ہم آپ سے کچھ کہنے کی آجیا چاہتے ہیں مجھے اس گھور سنکڑ سے بچا لیچے گروہ دیو ایسا گھور سنکڑ تو میرے جیمان میں پہلے کبھی بھی نہیں آیا دھہر یو دھارن کیجے مہاراج سنکڑ کی گھڑی میں ہی تو منشکے دھہر یو ویویک اور آدرش کی پریچھا ہوتی ہے کہ کئی نے مجھ سے دو انوچیت بچن مانگ کر میرے دھہرے کو ہلا دیا ہے گردیو